اسلام علیکم ایوریون میں خبہ اب حمزہ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے لاسٹ ٹیٹوریل میں میں نے آپ کو انکریمنٹ ڈیکریمنٹ کی ایکزیمپل کروائی تھی آپریٹرز کی یہ یہاں پر آپ کو فائل نظر بھی آ رہی ہے آج کے ٹیٹوریل میں ویسے تو ہم نے ریلیشنل آپریٹرز کرنے تھے لیکن ریلیشنل آپریٹرز جو ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ میں پہلے آپ کو جو سیکنس سٹیٹمنٹس ہیں یا آپ سمجھ لیں ایف ایس جس کو بولا جاتا ہے وہ کروا دوں مجھے ضروری لگا کیونکہ اس کے بعد ہی آپ لوگوں کو ریلیشنل آپریٹرز جو ہیں وہ اچھے طریقے سے سمجھا سکیں گے یہ دونوں آپ اس میں کیسے لنک کرتے ہیں ڈریکٹ ان کا کوئی لنک نہیں ہے لیکن اگر آپ کو ایف ایس پہلے آجے تو میں زیادہ بہتر طریقے سے ایکزیمپلز دے کے آپ لوگوں کو ریلیشنل آپریٹرز سمجھا سکوں گا اب جن لوگوں نے پہلے کام کیا ہوئے اور وہ اس سیریز کو اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہ نیو لینگویج سیکھ لیں تو انہیں تو ایف ایلز کا بہتر طریقے سے پتا ہوگا لیکن جو لوگ نیو ہیں میں یہاں پر ایک فائل کر رہا ہوں ساتھ ساتھ جس کا نام میں نے ایف ایلز ایگزیمپل رکھ دیا ہے تاکہ اس کے اندر میں کوڈ کر سکوں اور میں ایک کام کرتا ہوں وہ کام یہ کہ میں اس کو کھولتا ہوں اور یہ کوڈ یہاں سے کاپی کیا یہاں پیسٹ کیا یہ صرف میری کام چوری کی انتہا ہے کہ میں یہ فنکشن خود سے نہیں بنانا چاہ رہا تھا اس لئے میں نے کاپی پیسٹ کر دیا یہ آپ کو پتا ہے کہ مین کا فنکشن ہر کلاس میں بنتا ہے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہا تھا کہ جو لوگ بالکل فریش ہیں ان کو میں بتاتا چلوں ایف ایلز سیلیکشن سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ہم کب اور کیوں یوز کرتے ہیں فار ایگزیمپل آپ کے پاس دو ویریابلز ہیں اور ان ویریابلز کے اندر کوئی ویلیوز پڑی ہوئی ہیں میں یہاں پر لے لیتا ہوں ایک ویریابل میں لیتا ہوں اے کے نام سے جس کے اندر میں ٹین ویلیو دے دیتا ہوں ایک ویریابل میں لے لیتا ہوں بی جس کے اندر میں فائیو دے دیتا ہوں اب میرے پاس یہ دو ویریابلز ہیں اے اور بی اے کے اندر ٹین بی کے اندر فائیو ایسے بہت سارے ویریابلز بھی ہو سکتے ہیں اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دو ویریابلز ہوں جن کی ویلیوز ہم لیں یوزر سے میں نیکس ایگزمپل میں وہ آپ لوگوں کو کر کے بھی دکھاؤں گا اور اب ہم نے رن ٹائم پر یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یار کون سا ایسا ویریابل ہے جس کی ویلیو گریٹر ہے یا کون سا ایسا ویریابل ہے جس کی ویلیو سمالر ہے تو گریٹر اور سمالر کا اگر آپ نے ڈیفرنس جانا ہے تو اس کے لیے ہمیں ایف فیل سٹیٹمنٹ لگانی پڑے گی جو رن ٹائم پر بتاتی ہے کہ یہ کنڈیشن ٹرو ہے یا یہ کنڈیشن ٹرو ہے رن ٹائم پر ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے اب یہاں پر تھوڑا سا کوڈ لکھنے لگا ہوں یہ آپ دیکھئے ایف بریکٹس ایس گریٹر دن بی میں یہ لکھ لوں پھر آپ لوگوں کو میں سمجھاتا ہوں یہ میں نے ایف کی سٹارٹنگ اور کلوزنگ بریکٹ ڈال دی سائنٹیکس بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں بلکہ میں ساتھ ساتھ بتاتا جاتا ہوں ایف سٹیٹمنٹ کے لیے ایف کا کیورڈ یوز ہوتا ہے اس کے اندر آتی ہے کنڈیشن اس کنڈیشن کو میں تھوڑی دیر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا پھر کرلی بریکٹس اس کے اندر ہم وہ کوڈ لکھیں گے جو ہم اس کنڈیشن کے ٹرو ہونے پر چلانا چاہتے ہیں میں فار اگزمپل یہاں پر لکھ دیتا ہوں پرنٹ ایل این اور ادھر میں لکھ دیتا ہوں ایک میسیج پرنٹ کر دیتا ہوں a is greater than b یہ ابھی میسیج کیا کر رہا ہے تھوڑی دیر میں آپ لوگوں کو سب سمجھ آ جائے گا میں if کے بعد ادھر else لکھ رہا ہوں if کے ساتھ else ہوتا ہے else آپ نہیں بھی لگاؤ گے تو کوئی بات نہیں یہ اس کے بغیر بھی چل جاتا ہے لیکن else ہم نے کیوں لگایا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں b is greater than a یہ ابھی آپ لوگوں کو اس میسیج کا یہ پروگرام میرا complete ہو گیا جو میں نے آپ لوگوں کو کروانا تھا ابھی آپ کو میرے اس میسیج کا بھی ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں تو آپ لوگوں کو یہ چیزیں clear ہو جائیں گی کہ یہ میں نے کیا کیا ہے یہاں پر میں نے ایک if statement لگائی if system کا keyword as it is آئے گا یہاں پر میں نے condition لکھی ہے اگر آپ اس کو پڑھ سکیں تو یہ لکھا ہوا ہے a is greater than b اگر a کی value b سے بڑی ہے اب اگر میں دیکھوں تو a میں پڑھا ہوا ہے 10 b میں پڑھا ہوا ہے 5 تو اس condition کو اگر میں values کے حساب سے read کروں تو یہ ہوگا 10 is greater than 5 تو یہ condition true ہے تو اگر تو اس bracket کے اندر لکھی ہوئی condition true ہو جاتی ہے تو پھر ہمارے پاس یہاں پر جو if کی brackets کے اندر code لکھا ہوا ہے چاہے وہ ایک line کا ہے چاہے وہ دس lines کا ہے وہ چل جائے گا تو اس case میں ہماری یہ condition true ہے تو لکھا ہوا آئے گا a is greater than b لیکن for example یہ condition ہو جاتی ہے false میں یہاں پر 15 کر دیتا ہوں 5 کی بجائے تو اب 10 is greater than 15 15 condition false ہے اب وہ if کی bracket میں نہیں جائے گا تو چھوٹ condition false ہوتی ہے تو else کا code automatically چل جاتا ہے تو output پر کیا لکھا ہوا آئے گا b is greater than a پر حال میں اسی کو run کروں گا اور ہم دیکھیں گے کہ جو output ہے وہ ہمارے پاس آئے گی b is greater than a کیونکہ یہ condition false ہو گئی ہے پھر ہم values کو change کر کے بھی اس کو run کر کے دیکھیں گے میں اسے run کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو میں اس کی output دکھاتا ہوں یہ دیکھئے میرے پاس message آیا b is greater than a جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ یہی آنا چاہیئے تھا لیکن میں اس 10 کو 20 کر دیتا ہوں اب دیکھئے a میں 20 b میں 15 20 is greater than 15 condition true اب لکھا ہوا آئے گا a is greater than b کیونکہ اب وہ if میں جائے گا else many اور ان دونوں میں سے ایک وقت میں ایک ہی condition چلے گی ساری کی ساری نہیں چلیں گی یہ دیکھئے اب جو message آیا ہے وہ آیا ہے a is greater than b تو یہ run time پر decide کرنے کرتا ہے کہ بھئی میں نے کونسی condition کو چلانا ہے یہ if else کی example تھی hope so آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا اگر اس سے regarding کوئی بھی problem ہوتی ہے آپ نیچے comment section میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں اگر تو آپ کو یہ سمجھ آ گیا پھر بھی آپ done لکھ دیجئے ہمیں appreciate کیجئے اس ویڈیو کو like کریں ہمارے چینل کو subscribe کریں bell icon دوبا دیں اس کا خائدہ یہ ہوگا subscribe کے button کے بلکل ساتھ بنا ہوا ہوتا ہے کہ ہماری جب بھی کوئی نئی ویڈیو upload ہوگی آپ کو اس کی notification آ جائے گی اور وہ آپ کے زیری بات ہے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب آپ programming سے لنک ہیں تو ہم زیادہ تر اس چینل پر programming کی اور education سے related ویڈیوز ڈالیں گے تو آپ کو بڑا فائدہ ہوگا thank you for watching this story خدا حافظ